نمسکر کسان بھائیو میں سوردول فرسے حجیر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے گہوں میں ٹلڈرنگ ہل ٹلڈرنگ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے گہوں کے اندر ٹلڈرنگ کی سنگچہ کو کس طریقے سے بڑھائے جا سکتا ہے آج میں آپ کو ایک اسپری کے بارے میں بتانے والا ہوں اور ایک خات کے بارے میں بتانے والا ہوں ان دونوں کا اپیوگ آپ اپنی گہوں کی فصل کے اندر سرواتی لگ بھائیو چالیس دن کی آوستہ تک کر لیتے ہیں چالیس سے پیتالیس دن کی آوستہ تک کر لیتے ہیں تو کسان بھائیو سو پرتیسط آپ کی جو گہوں کی فصل ہوگی وہ بہت ساندار طریقے سے ٹلڈرنگ لے کر کے چلے گی اور جتنی اچھے ٹلڈرنگ کسان بھائیو گہوں کی فصل لے کر کے چلتی ہے اتنا زیادہ اچھا اتپادن گہوں کی فصل بعد میں آپ کو نکال کر کے دیتی ہے کیونکہ یدی ٹلڈرنگی اچھے سے نہیں ہوگی تو گہوں اچھے سے کیسے پرابت ہو پائے گی کیونکہ جتنی زیادہ بالیاں منیں گی جتنی زیادہ ٹلڈرنگ ہوگی اتنا زیادہ کسان بھائیو ہمارے جو اتپادن ہو گہوں کا وہ بڑھ کر کے ہمیں ملے گا تو آپ کوسس کریں اچھی طریقے سے کہ کسان بھائیو شروع کے جو ہمارے چالیس سے پیتالیس دن ہوتے ہیں ان دنوں کے بیچ میں اپنی گیہوں کو آپ زیادہ سے زیادہ دھیان رکھ سکتے ہیں نہ ہے تو اس سمعے پر کوئی آپ کی فصل کے اندر کیٹ آ پائے اور نہ ہی کسان بھائیو پانی کی کمی ہو پائے نہ ہی کسی سچائی کمی ہو نہ ہی کھات کی کمی ہو نہ ہی کسی اسپریے کی کمی ہونی چاہیے کیونکہ سروع کے پیتالیس سے پچاس دن تک آپ جتنا بھی دھیان اپنی گیہوں کی فصل کا رکھیں گے اتنی ہی اچھی پیدوار آپ کی فصل آپ کو نکال کر کے دے گی اور یادی ان دنوں میں کسان بھائیو آپ نے تھوڑی سی بھی لاپروہی بڑھتی تب آپ بہت زیادہ نقصان میں جا سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو دھیان دینا ہے اس چینل پر کسان بھائیو آپ کو سبھی فصلوں سے سمبندت ویڈیو کی جانکاری دی جاتی ہیں یادی آپ کسی اور طرح کی جانکاری بھی چاہتے ہیں تو کمینٹ کر کے بتا سکتے ہیں جس سے کہ میں اس طرح کی ویڈیو بھی بنا کر کے آپ سبھی کو دے سکوں تو چلیے سروع کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں گیہوں کی فصل کے اندر ٹلڑنگ ہی ٹلڑنگ کس طریقے سے کی جا سکتے ہیں تو اس کے لیے کسان بھائیو بہت سارے خاد مارکیٹ میں اپلد ہیں جنہیں کسان بھائیو پسلے لمبے اور کافی لمبے سمیں سے ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن کسان بھائیو جو خاد میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان خادوں کا اپیوگ بھی ادھی آپ کریں گے تب بھی آپ کو بہت ساندار ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹلڑنگ کے لیے کسان بھائیو سب سے پہلے تو آپ کو کسی بھی ایک اچھے گروت پرموٹر کیا ہو سکتا پڑتی ہے گروت پرموٹر مارکیٹ میں ایک سے ایک ساندار گروت پرموٹر ہے لیکن میں آج آپ کو اپنی طرف سے بھی ایک سے لے کے دو گروت پرموٹر کے بارے میں بتاؤں گا ان میں سے کسی ایک کا آپ چین کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کسان بھائیو یوریا تو ہمارا اہم ہوتا ہی ہے یوریا کی ماطرہ تو ہمیں سو پرتیستد چاہیے ہی چاہیے کیونکہ کسان بھائیو یوریا کے بینہ تو ہماری فصل کی گروت سمبھم نہیں ہے کیونکہ یوریا ایک مین پوست سکتہ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہماری فصل ہوگی جس طریقے سے فاسپورس ہے پوٹاس ہے ان کی آفستہ پڑتے ہیں اسی طریقے سے نائٹروجن کی آفستہ بھی گہوں کی فصل کے لیے بہت ہی جاتے تیجی کے ساتھ پڑتی ہے تو نائٹروجن کی ماطرہ کسان بھائیو آپ کو پیتس کلوراوم پرتی ایکر کے حساب سے لینی ہوگی ساتھ میں کسان بھائیو آپ کو اپیوگ ملانی ہے یہاں تو آپ ساگری کا لے لیجئے اور چاہیں کسان بھائیو آپ بائیو ویٹر لے لیجئے اور چاہیں کسان بھائیو آپ دھن جائم گولڈ لے لیجئے تینوں میں سے کسی ایک کی ماطرہ پانس سے لے کے چھے کلوگرام پرتی ایکر کے حساب سے کسان بھائیو آپ لے لیجئے اور ساتھ میں آپ کو سلفر کی آفستہ پڑے گی اور سلفر کی ماطرہ آپ تین سے لے کے چار کلوگرام جو ہماری پوٹر فوم والی سلفر آتی ہے تین سے لے کے چار کلوگرام سلفر لے لیجئے اور انہیں مکس کر کے آپ سچائی سے پہلے اپنے کھیت کے اندر ڈال دیجئے یعنی آپ ایسا کریں گے تو بہت ہی نمبر ایک میں ٹلنگ ہو کر کے آپ کے کھیت کے اندر چلے گی تو یہ تو ہوتا ہے کسان بھائیو ہمارا خاد اب بات کر لیتے ہیں اسپری کے بارے میں کہ آپ کون سے اسپری کو کر کے ایک اچھی اور ساندھا ٹلنگ اپنی گہوں کی فصل سے لے سکتے ہیں تو اسپری کے روپ میں کسان بھائیو یہ آپ نے جدی بوائی کے سمیے پر این پی کے سے بوائی کی تھی تب آپ کو یہ اسپریے جدی آپ کریں گے تو اس سے بھی کافی اچھی ٹلنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور جدی آپ اسپریے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساگری کا اسپریے کے اندر سے ہٹا سکتے ہیں یا پھر ساگری کا کی ماترہ کو کسانوائی ہو ڈھائی سو ایمیل پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں تو ایک کلوگرام این پی کے انیس 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 لے لیجے اور ڈھائی سو ایمیل آپ ساگری کا لے لیجے اور دونوں کو مکس کر کے ایک سو ساٹھ لیٹر پانی کے اندر ملا کر کے آپ اپنی گہوں کی فصل پر یہ دی آج اسپریے کریں گے تو بہت ہی ساندار اور اچھے ریلڈ گہوں کی فصل کی سانوائی آپ کو نکال کر کے دے پائے گی جیدی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں